سجایا ارش لوہ گلم کرسی ستر ہزار نور کے پردے جنت جنت میں نہریں نہروں میں دودھ اور پانی جنت میں پھول اور پھل غوریں فرشتے پھر ساتھ آسومان چاند سورج ستارے ستاروں میں کوئی ستارے ایسے ہیں جس میں روشنی ہے کسی میں آگ ہے جیسے سورج کسی میں آگ ہے چاند میں چاند نہیں ہے ایک ایسا ستارہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا اللہ نے اس کو کن کہا اس نے پندرہ کروڑ کلومیٹر کا سفر تہہ کیا وہ ستارہ ٹوٹا اس میں سے پانی پھیل گیا جب پانی پھیل گیا تو پانی پانی نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو تو اللہ نے ایک اور ستارہ جسے ارض کہتے ہیں یعنی زمین کہتے ہیں وہ پانی کے اوپر اب زمین پانی پہ چکر لگا رہی اور کہہ رہی تھی کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو پھر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا جیسے لکڑی میں کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے میں نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا پیوس کر دیا پہاڑوں کو زمین جو گھوم رہی تھی وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی پہاڑوں نے سر اٹھا کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو پھر اللہ نے پہاڑوں میں سے لوہے کو خلق کیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا لوہے نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو پھر اللہ نے پہاڑوں میں سے آگ کو خلق کیا جس نے لوہے کو بگلا کے رکھ دیا آگ نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو پھر اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا بارش کی ضورت میں جس نے آگ کو بھجا دیا بارش نے برس کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس نے بارش کو ختم کر دیا اور گرج کے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا پھر ہوا نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ چار چیزیں لے کے آؤ مالک کیا کیا کہا ہوا پانی متی اور آگ ان چار چیزوں سے بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام مارز وجود میں آئے آپ کے اندر رو ڈالی گئی جب آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ کو عرش کے دائیں طرف پانچ نور نظر آئے مالک سے پہلا سوال کہ یہ کون ہیں جواب آیا یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا یہ نہ ہوتے تو زمین بھی نہ ہوتی یہ نہ ہوتے تو آسمان بھی نہ ہوتے یہ نہ ہوتے تو کائنات میں میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا یہاں بیدم وارسی نے کہا تھا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النشاہ حسین و حسن مصطفی علی یہی نور پھر حضرت آدم میں رکھے گئے درامی قدر آؤ امہ حفا کو پھر پیدا کیا گیا دونوں کو زمین پر بھیجا گیا ہر صبح ہر شام ایک بیٹا ایک بیٹی امہ حفا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے مگر جب نور مصطفیٰ بڑا تو حضرت شیست اکیلے پیدا ہوئے یہ اس بات کی دلیل تھی جو دو دو تھے وہ اور تھے جو اکیلا ہے یہ اور ہے بچ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا یہ نور حضرت شیست سے چلا ادریس تک پہنچا ادریس سے چلا نوح تک پہنچا نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا اسماعیل سے چلا ادنان تک پہنچا ادنان سے چلا مات تک پہنچا مات سے چلا نظار تک پہنچا نظار سے چلا مدر تک پہنچا مدر سے چلا علیاس تک پہنچا مدرک تک پہنچا خزیمہ تک پہنچا کنانہ تک پہنچا ندر تک پہنچا مالک تک پہنچا فاہر تک پہنچا غالب تک پہنچا لئی تک پہنچا لئی سے چلا کعب تک پہنچا مرہ تک پہنچا کلاب تک پہنچا زید تک پہنچا عبد مناف تک پہنچا عاشم تک پہنچا عبد المطلب تک یا نور پہنچا عبد المطلب سے چلا اب آپ کی مرضی ہے یہاں بولو یا نہ بولو مگر ایک حدیث اور پڑھتا چلو حضور نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے حضور کا فرما میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں یہاں نور نے دو رستے لیے ایک نبوت والا دوسرا دوسرا ولایت والا جب یہ نور نبوت کے رستے کی جانے پڑھا تو جناب حضرت عبداللہ تک پہنچا جب یہ ولایت کی جانے پڑھا اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ میں نے آپ کے چہرے پڑھ کے آپ کو یہ جملہ دینے کے لیے بیٹھے سوچ لیا تھا اب آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے تو پھر دکھ لگے گا یہ نور ولایت کے رستے جناب حضرت عبداللہ تک پہنچا جناب حضرت عبداللہ تک پہنچا جو نور عبداللہ تک پہنچا تھا وہ آمینہ کی چبی میں محمد بند کے شمکہ ہے اور جو نور جو نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا وہ فاطمہ بنت عصد کی چبی میں اٹھاؤ ہاتھ مولا علی ابن کے چبکہ ہے مولا علی ابن کے چبکہ ہے ادھر بارہ کی صبح ہدور آئے ادھر تیرہ رجب کی شر اللہ کے گھر میں مرضی ہے آپ کی مولا علی آئے اور پھر حضرت خدیجہ دلقبرہ جو نام آپ کو پیشے لکھا نظر آ رہا ہے اس کی گود میں وہ ہستی آئی جسے سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ ساجدہ آدلہ آفیدہ شاکرہ سیدہ بطول قرآن کہتا ہے اِنَّا آدوئِنَا کَلْكَوْشَا شاکرہ ادھر ہمیں جب سیدہ آئی قرآن بھیج کے کہا مارا جل بہرائی میں نے دو سمندر جوڑ دیئے دو سمندر جڑ گئے پھر ان دو سمندروں سے دو ہی رہے ایک لولو مر جان مر جان ایک کا نام حسن دوسرے کا نام اٹھاؤ جڑا دونوں ہاں حسین حضور کا شجرہ اتنا بے مشل اتنا بے مشال میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں حضور کے حرقہ ہر فرد ہی ہر فرد ہی افضل ہے آلہ ہے فضیلت والا ہے یہ گھرانا سوڑا تیرا شجرہ سوڑا سوڑا تیرا شجرہ سوڑا تیرا شجرہ سوڑا 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 تیرا شجرہ سوڑا جس کا عقیدہ مہ Kauf مہ مہ سوڑا تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں اکدری ماں جائی ماں کوئی نہیں سوڑا تیرا شجرہ کیا آپ پانچ بندے پنڈال میں سے حضور کے والدین کے نام پہ گواہی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں مجھ سمیخ آؤ باپ ویلا شانی باپ ویلا شانی تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں اکدری ماں جائی ماں کوئی نہیں سوڑا تیرا شجرہ آپ میرے لیے نہیں ہوئے کھڑے پیر شاہب کے لیے نہیں بلکہ پیر شاہب کے بابا نانا کے لیے کھڑے ہوئے ہو اٹھاؤ دونوں ہاتھ جو جو حضور کے والدین کو ایمان پہ سمجھتا ہے ہاتھ نیچے نہ رکھے بولے باپ ویلا شانی تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں اکدری ماں جائی ماں کوئی نہیں سوڑا تیرا شجرہ یہی نور تھا جو اممہ آمینہ کے گھر سے اممہ حلیمہ کی چوکھٹ تک پہنچا پھر کیا کیا ہوا صبح و تیوہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند جھک جاتا جدر گلی اٹھاتے مہت میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اب بھی اگر نہیں سمجھ آئی تو تیرا مقدر تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا باپ ویلا سانی باپ ویلا سانی تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں آکا تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں سوڑا دیرہ شجرہ سوڑا دیرہ شجرہ یہی نور پھر امہ حلیمہ کے ویڑے سے کہاں پہنچا کہاں پہنچا میں اس کا نام لے رہا جس نے بچپن میں سنبھالا بھی ہے بچپن میں پالا بھی ہے انگلی پکڑ کے چلایا بھی ہے اپنے ہاتھوں سے کھلایا بھی ہے اپنے سینے پہ لتایا بھی ہے اپنے کندوں پہ بٹھایا بھی ہے ارے اپنے کندوں پہ بٹھایا بھی ہے شہرہ دیکھ کے جو مصطفیٰ کے کسیدے لکھتا رہا ہے بڑا ہوا ہے پچیس سال کی عمر ہوئی ہے تو پھر ارے ملک شان تجارت کے لیے ساتھ بھی لے کے گیا ہے ارے آؤ اعلان نبوت ہوا ہے سنیے گا سنیے گا گرامی قدر تو پھر ارے توحید کا جلسہ بھی کروایا ہے لنگر بھی کھلایا ہے مرضی ہے آپ کی اور پھر جوانی کی عمر پچیس سال کی حضرت ختیجہ تلخدرہ سے نکاہ بھی پڑھایا ہے ارے شیبِ ابھی طالب میں تین شال مشلسل مصطفیٰ کا نگے بان بن کے نگے بان بن کے رب کرم کمائے نے آہ آہ رب کرم کمائے نے نگے بان بن کے آہ آہ